السلام علیکم جی ویلکم تو دنیویلا امید کرتا ہوں سب بیور خیر خیریت سے ہوں گے تو جی کڑے بریکوڈ سواد میں اڈائی پہ کڑے دو تین دن ہو گئی ہے مال کا توڑا مسئلہ بنا ہوا ہے مسئلہ اس طرح بنا ہوا ہے کہ پاکستان میں جو ہے نا وزن کم ہو گئی ہے بھی کانٹو والا جو ہے نا جیٹی روڈ پہ موٹر وی پہ ستائی 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 سٹن وزن مانگ رہے دے سویلر گاڑی کا سنگل گاڑی کا ار گاڑی کا اپنے حساب سے وزن اس نے کم کیا ہے ٹریلر ایرہ کا اپنا وزن ہے سنگل گاڑی کا اپنا وزن ہے سویلر گاڑی کو ابھی وہ کہہ رہا ہے کہ اپنی ساتھ ساڑی ستائی ستن سی زیادہ گاڑی لوڈ نہیں کرنے تقریبا ٹوٹل سٹائی ستائی ستن گاڑی مانگ رہے کیونکہ ہمارا تقریبا خیلی گاڑی کا وزن نہ ہوسکتا ہے کسی کا تیرہ تن بن جاتے کس بارہ تن کسی کا ساڑھے بارہ تن ہے اب یہ دیکھو کتنی گاڑی کڑی ہے یہ دیکھو کسی نے تو ترپل پورا پورا ڈالے کہہ روزن کا بلکل خاتمہ ہو جائیں یہ دیکھو جو اپنا دوسرا گاڑی وہ بھی گاگیا ہے آڑے پی رک گئے تو آ جائے ہم تو دو تین دن سے کڑی یہ دیکھو کتنی گاڑی کڑی ہے اس سیٹ پہ اب دیکھ لے یہ دیکھو یہ بھی دیکھ لے جی گاڑی میں بیٹھ ہے یہ دیکھو سارے است استاذ ہے یہ محمد استاذ ہے اور گولزار تو آپ نے دیکھ لیا مامین کو دیکھو جی مال کا پروگرام نہیں ہے تو سیٹ میں بیٹھ ہے دیکھو جو بھی گاڑی آگئی ہے بلکل حالات جوئے نہ خراب ہوئے وزن کی وزن کے وجہ سے مسئلہ بنا ہوا ہے محمد استاذ کیا خیال اس وزن کے بارے میں صحیح ہے یا صحیح ہے فان راتن صحیح وزن ہے صحیح وزن ہے گاڑی کیلئے مالک کیلئے ڈریور کیلئے یار مالک کیلئے نقصان ہے ایکن ڈریور کیلئے نئی مالک کیلئ نہیں بچت تو نہیں ہوتا لیکن اصل میں آپ کا ٹیرہ بھی ایک سال گزار رہے پیل دو سال تک چلے گا رہا نہیں اس طرح تو بہت پائدہ ہے پائدہ ہے آپ مصری کا مصری کے پاس بھی نہیں جائیں گے کیونکہ اس وزن میں گاڑی کا نقصان بہت زیادہ کم ہوگا بلکل اس طرح ہے نا تو کیا آپ کے کیا خیال ہے کہ یہ وزن کم ہو جائے صحیح ہے کہ نہیں ہے نہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ وزن اس طرح جوانا پاندر ٹھانت ہے تو آمی بینا اس کے ساتھ اتفاع کرنا شاہی ہے کہ اولو ڈلوڈی کرنے گاڑی کھڑا ہے ہے اس سے ہی ہے کہ وزن کبھل ہے تو یہ اڈی میں کھڑے ہیں مال کا پرو گرام نہیں ہے یہ دوسری نام اڈی میں کھڑے ہیں یہ اڈی کا منیجر ہے اس کے بات کرنا ہے کہ یہ کیا مسئلہ ہے تو ہمارے ساتھ نورسلام کھڑے ہیں پر دوسری نام گوڈز کا منیجر ہے تو نورسلامی نے یہ جو وزن کا مسئلہ بنا ہوئے ہیں یہ دس وجہر گاڑی کا بھی کتنا وزن مانگ رہا ہے یہ تو ہمارا تو دس ویلر گاڑی ہے بڑا بڑا گاڑی ہے آپ توڑا کیمرا گاڑیوں کے طرف گمائی ہے تو یہ خالی گاڑی کا وزن تقریباً بند چودہ ٹن تو ہمارا خالی گاڑی کا وزن ہے اور ساڑی ستاہی سٹن میں یہ گاڑی پاس کرتا ہے تو یہ ان کو تیرہ ساڑی تیرہ ٹن وزن گاڑی کو بجتا ہے تو بیچارہ تیرہ ساڑی تیرہ ٹن تو یہ چوٹا مزدہ اٹھاتا ہے تو یہ دس ٹن اٹھائے گا وہ ساڑی تیرہ ٹن اٹھائے گا وہ بڑا گاڑی ہے بڑا سویلر گاڑی ہے تو ان کے بارے میں تو بالکل نہیں آئے گا آگے بیپاری کیلئے بھی پریشانی ہے کہ اس کو بھی مال تھوڑا مہنگا ملے گا اور پھر اس کے آگے اس نے بیچنا بھی آگے کہ اس کے حساب سے اس پہ مہنگا سارا مہنگا مہنگا ہوگا تو آج کلنا کام بہت روکے ہوئے تھے اس کے بارے میں کیا خیال ہے بھائی جان ساری گاڑی اکڑی ہے بھائی جان یہ تو ہمارے آڈے پہ تقریبا سو ڈیٹھ سو گاڑی تو ادھر کڑی ہے اور آگے پمپو پہ بھی ہمارا سو ڈیٹھ سو ڈو سو گاڑی اتھر پمپو پہ ہم نے کلکیا تو آج آپ نے گاڑی لگائے کی نہیں لگائے ایک دو تین گاڑی لگایا ہے لیکن وہ گھر کا سامانے کسی کا کسی کا کوئی ہے اس سے ہلکا سامانا ہے اس گاڑیوں کا کتنا ٹیم ہو گئی جو گاڑی کڑی آڈا بھر گیا سارا اس کے تقریباً چار پانچ دن ہو گئے چار پانچ دن میں سارا بھر گیا اور ابھی ہمارے بہت ساری ہمارے تو تقریباً دو ڈائی تین ہزار گاڑی ہے تو ساری جب آئی کہ تو ادھر سارا یہ روڈ بھی جام ہو جائے گا اتنا گاڑی بھی کڑا ہو جائے گا ابھی بیپاری آگے سے کیا کہتا ہے یہ صحیح ہے و اگی ی نہیں صحیح ہے یہ کیا کہہ رہے بیپاری کیا کہہ رہے اس بے بیپاری بیچہ رہے ہیں پریشان پریشان ہے اس کو بھی پریشان ہی آ رہا ہے کہ بھائی اس کو بھی اور میں نہیں پڑا رہا اس میں ڈائی ہے اس میں ایک لیو dict Init ابھی یہ بیپاری کا پونacon آ رہا ہے نا اس کو میں بیٹا تھا آپ کے سامنے که بھائی پاندرا ٹن گاڑی مل رہا ہے اچھا وہ بولے گا کہ نہیں یہ پندرہ ٹن تو وہ وارے میں نہیں آتا اصل میں نے پندرہ ٹن کا کرائے بھی پھر زیادہ پڑے گا نا کیونکہ گاڑی دو ڈیزل کا لیتا ہے گاڑی ڈیزل کا آتا ہے سب کچھ کرتا ہے سب خرج ہوتا ہے اچھا تو اس وقت جیسے یہ گاڑیوں کو وارے میں نہیں پڑے کم از کم اس کو چونتیس ٹن میں گاڑی سمیت پاس کر لے چونتیس گاڑی میں دفیلر گاڑی چونتیس ٹن میں گاڑی کی سمیت گاڑی سمیت اچھا پھر اس کو تھوڑا بہت وزن بچ جائے گا صحیح تو وہ پھر گزارت صحیح ہے سہیدہ مربانی تینکیو نورسلام جو منیجر تھا میں اس کے ساتھ میں نے آپ کو باتیں کی اس نے جو بتا دیا یہ دیکھو کتنے گاڑی کڑی ہے دیکھو آڈا بلکل برگیا جو ہے نا گاڑی کڑے کڑے کرنے کا جگہ بھی نے یہ دیکھو یہ رستی میں کڑے جو منیجر تھا پھر دوسری نام گوٹس کا اس کے ساتھ ام نے بات کی ہو کہہ رہے کہ جو ہے نا گاڑی کی سمیت بہت تیس تین تیس چونتیس ٹن تک وزن ہونا شاہی ہے تو بھائی اور کسی کان آپ نے رائے تو بس یہ وزن ایک جگہ پہ رک جائے نا تو ٹھیک ہے لیکن پندرہ ٹن گاڑی کیلئے نا اگر پندرہ ٹن وزن بن جاتا ہے نا تو یہ جو ہے نا اس کو گاڑی کو بھی آپ حلکہ کرو گے کیونکہ تیرہ ٹن تو اس کا اپنا وزن ہے گاڑی کا یہ آڑے میں چوٹا سا اٹھلے اس کے مزدے ہیں اس کے مزدے کیونکہ سارا گاڑیں رک کیا ہیں بس یہ آپ نے چھائے بیج رہے جی آج تو بیچ تیس ہزار کا چھائے آپ نے بیج دیا ہے گرزار استاذ بھی بیٹھا ہے یہ مستان استاذ آج گاڑی کا نا وزن کا مسلمن تجھے آپ کے ساتھ جو ہے نا آڑے والے کے ساتھ بھی ہم نے بات کی ہے اور ڈریور سے بھی پوچھتا چکی ہے تو یہ یہ آج کل حالات جا رہے پاکستان میں گاڑیوں کا تو یہ تو ہمارا چھوٹا سا ویلاغ اگر ویلاغ پسند نہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں مل دے ہیں نیک ویلاغ میں خدا حافظ